اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب؟ امید کہتی ہوں کہ آپ سب خرید سے ہیں اور امید ہے کہ رمضان انواری بھی بہت اچھا گزار رہا ہوگا تو جی فرنڈز آپ کو بتایا کہ رمضان میں ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم رمضان میں افطاری میں کچھ اچھا سا بنائیں تاکہ افطاری کو ایک اچھا سرپ کیا جائے اور سب کو خوش کیا جائے گھر میں تو جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ کچھ مزے دار کچھ کرسپی سا لائٹ ویٹ سا ہو تو جو افطاری میں کھایا جائے تو اسی طرح کی ایک ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ ہے چیکن ویجیٹیبل سموسا جو سموسا پٹی کے ساتھ بنایا جاتے ہیں تو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بہت لائٹ ویٹ سے ویجیٹیبلز بھی ہیں اور چیکن بھی تھوڑا سا ڈال لینے سے اس کا فلیور جو ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے تو یہ ہے جی ریسپی کارڈ ریسپی کارڈ سے جو ہے وہ نوٹ کر لیں انگریڈینٹس کو تاکہ بعد میں بنانا آسان ہو جاتا ہے جی میں تقریباً پچاس جو ہیں وہ چھوٹے پیٹی سموسا بنا رہی ہوں اس کے لئے ڈیر کلو بائل آلو لیے ہیں ڈیر کپ مٹر لیے ہیں اس کے علاوہ دو میڈیم سائز کے پیاز لے کے انہیں اسنا سلائسز میں کٹن کر لیا ہے ایک بائل چیکن بریس لے کے اسے اس طرح شرڈ کر لیا ہے تھوڑا سا سبز دنیا دو تین سبز مرچیں لے کر اسے اسنا چوپر میں چوب کر لیا ہے مرچوں کا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں سپائیسز میں میں نے لیا ہے رائی دانا جیسے مسترڈ سیٹ کہتے ہیں ون ٹی سپون سالٹ لیں گے ڈو اینڈ ہاف ٹی سپون اور اس ٹیسٹ ہاف ٹی سپون حلدی ون اینڈ ہاف ٹی سپون سرخ مرچ ریڈ چلی جیسے کہتے ہیں ون ٹی سپون کرشڈ ریڈ پیپر ہے اس کے علاوہ ون ٹی سپون کیومن سیٹ پاودر ہے جسے زیرہ پاودر کہتے ہیں ون ٹی سپون ڈرائی دھنیا پاودر اس کے علاوہ ٹو ٹی سپون کسوری میتھی اس سے فلیور بہت اچھا ہاتا ہے ون ٹی سپون گرم مسالہ تو یہ تھے جیس سارے سموسہ بھرانے والے سپائیسز اب ایک بڑا پین لے گی کیونکہ میں بہت زیادہ تھولی کونٹیز زیادہ بنا رہی ہوں پچاس سموسوں کی تو جیسے میں بڑا پین یوز کر رہی ہوں کھولا برتن تو اس میں ٹو اینڈ ہاف ٹی سپون جو آئل شامل کریں گے اس کو جو ہے وہ لو ٹو میٹیم فلیم پر تھوڑا سا درم ہونے دیں گے اور ساتھ ہی رائی دانہ شامل کر کے دس سے بارہ سیکنڈ آپ نے صرف اسے مکس کرنا ہے تاکہ اس کا جو فلیور آئل میں آجے اور ساتھ ہی جو انین ہے بیاز وہیں شامل کر لیں گے جب ہلکے سے اس طرح سے کہہ لیں کہ بلکل وہ اپنے تھوڑی کوکنگ کی فوم میں آجائیں آپ نے براؤن بلکل نہیں کرنا اس کے بعد ساتھ ہی مٹر شامل کر کے فلیم کو کر لینا ہے آپ نے میڈیم اور بس ایک آدھا منٹ اس طرح مٹروں کو مکس کرنا ہے اور ساتھ ہی جو ہے وہ وائل کیا ہوا شرڈ کیا ہوا جو چکن ہے وہ بھی ابھی شامل کر لیں گے اسے بھی اس طرح موٹا موٹا سامنے کرنا ہے تو پھر ہی جو ہے وہ اس کے جنگس یا وہوں میں آئیں گے تو بڑا اچھا فلیور آئے گا تو اس طرح سے اسے بھی ایک سے ڈیر منٹ کے لیے اس طرح سے آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ مکسنگ یا کوکنگ نہیں ہوتی ساری جیسے پکی ہوتی ہیں مثال کا ایسا اس کا کچھا بندور کرنا آتا ہے اور فلیور کو نکالنا آتا ہے بس تو سارے مسالہ جات کو میں نے ایک ساتھی ڈال دیا ہے اور فلیم کو جو ہے وہ میڈیم رکھنا ہے اس ٹائم سارے مسالہ جات اچھے سے مکس کرنے کے بعد میش کی ہوئے آلو ہیں آپ نے بہت زیادہ میش نہیں کرنے یہ دیکھیں تھوڑے تھوڑے موٹے موٹے سے رہنے دینے ہیں آلووں کو شامل کرنے کے بعد اسے میڈیم فلیم پر جو ہے وہ اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کر لینا ہے ساری چیزیں تاکہ ایک جیسا جو ہے وہ سارا میٹیریل جو ہے وہ ایک جیسا ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے سبز دھنیاں اور سبز میرچیں جو کرش کی ہوئی تھیں چوپر میں اسے مکس کر لیں گے فلیم کو آپ نے میڈیم یہ بھی رکھنا ہے بس ایک سے دو منٹ کے لیے آپ نے اس کی اچھے سے مکسنگ کر لینے تاکہ ساری ویجیٹیبل چکن اور سبز دھنیاں اور سبز میرچوں کا جو فلیور ہے وہ سارا اچھے سے مکس ہو جائے تو یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور میں نے کر دیا تھا فلیم کو بند اس کے بعد اسے ایک بڑے کھولے بردن میں ڈال لیا ہے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو چلیں فرنڈز چلتے ہیں دوسری طرف اور لئی ریڈیر کرتے ہیں لئی جو ہوتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو سموسہ پٹی ہوتی ہے اس کو بائنڈ کرنے کے لیے تو یہ دو سے تین ٹیبل سپون جو ہے وہ میدہ لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس طرح کے ٹیکچر جو ہے وہ آپ نے لئی کا بنا لینا ہے تو اب بناتے ہیں جی سموسے تو یہ ہے جی سموسہ پٹی اس طرح سے ایک سموسے کی پٹی کو لیں گے ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ آپ نے اس طرح سے جو بنایا ہے مکسچر چکن اور ویجی ٹیبل کا وہ ایک کونے پہ اس طرح سے رکھ لیں گے اور آپ نے ایسے ایک سائٹ سے رائٹ سائٹ سے پہلے فولڈ کرنا ہے اس کے بعد پھر اسے لیفٹ کریں گے پھر رائٹ کریں گے ایسے کر کے ایک فولڈنگ جو ہے وہ آ جائے گی سموسے کی شیپ میں اور اس کے بعد لاسٹ میں یہاں پر لگا لیں گے لئی بہت زیادہ میں لئی یوز نہیں کر رہی ہوں بس یہاں پر ہلکی سی ستہ لگائیں گے اور اسے اچھے سے جو ہے وہ بند کر لیں گے تو آپ نے اس طرح سے یہ دیکھیں اسے تھوڑا سا ٹائٹ کر کے بند کرنا ہے اس کے بعد اسے فولڈ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جی بہت ہی اچھا جو ہے وہ سموسے ریڈی ہو چکا ہے ایک اور آپ کو بنانا بتاتی ہوں آپ اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح فولڈ کر لیں اور ون ٹیبل سپون اس طرح اندر شامل کر لیں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کسی سے اس طرح جو ہے وہ ہنڈل نہیں ہو گاتا تو آپ اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں تو اب لگا لیں گے لئی اور اس طرح سے فولڈ کر کے تو یہ بھی ایک جو ہے سموسے جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح سے سارے سموسوں کو جو ہے وہ ریڈی کر لیتے ہیں جلدی جلدی سے بہت مزے کے بنتے ہیں اور بہت ایزی آپ کے سامنے یہ دیکھیں ریسپی ہے تو دیکھیں میں نے سارے سموسوں کو بنا لیا تھا اس طرح سے پلاسک شیٹ لگا کے ایک ٹری میں رکھ لیا ہے اسے فریز کر لیں گے اور فریز کرنے کے بعد آپ جب چاہیں اسے باہر نکالیں افتاری کے ٹائم پر اور اسے فرائے کریں اسے کبھی بھی پہلے باہر نکال کر نہیں رکھنا جب بھی آپ نے اسے فرائے کرنا ہے کہلے ایک دو منٹ پہلے نکالنا ہے دوسری طرف اوئل گرم ہو رہا ہو اور آپ اسے نکال لیں تو جی فرینڈز میں نے اب ایک پین لیا ہے اور اس میں اوئل شامل کر لی کیونکہ یہ دی فرائے ہوتے ہیں تو اوئل کو آپ نے تھوڑا سا زیادہ رکھنا ہے اور اوئل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے سے بابلز جب برنا شروع ہو جائیں تو تب آپ نے سموسوں کو شامل کرتے جانا ہے کیونکہ سموسے جو ہوتے ہیں وہ فریز ہوتے ہیں میں نے انہیں فریز کر لیا ہوا تھا تو اس وجہ سے کر کے آپ نے فریز جو ہے ان کو اس طرح سے فرائے کرنا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ خود ہی جو اوئل میں ہیں وہ فرائے ہوتے جائیں گے اور بہت زیادہ آپ خائے فلم پر کریں گے تو یہ جل جائیں گے یا بہت زیادہ باہر سے کوک ہو جائیں گے تو اندر سے جو ہے وہ اچھے سے فرائے نہیں ہو پائیں گے تو یہ دیکھیں میڈیم فلم پہ رہنے دیا تھا لو ٹو میڈیم پہ تو خود بہت اوئل جو ہے اس نے اتنا ٹمپریچر پہ آ گیا تھا اندر سے بھی سارا جو تھا وہ کوک ہو جکا ہے اب لائٹ کولڈن براؤن سا کلر آنے دیں گے اور اس کے بعد اسے کچن ٹاول پہ نکال لیں گے تاکہ ایکسٹر آئل جو ہے وہ ابزورب ہو جائے گا اور کرسپی یمی سموسے جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے تو جی فرینڈز دیکھیں کتنے جٹ پٹ میں اس کی ساری چیزیں بن جاتی ہیں اگر کسی نے نہیں بھی بنائے سب رمضان میں تیاری میں پہلے میں تو آپ رمضان میں بھی اسے بنا سکتے ہیں ایزی سے انگریڈینٹس ہیں آپ ایک ٹائم تھوڑی سی چیزیں بنا لیں اس کے بعد مکس کر لیں اور اس طرح سے ویجیٹیبل، چیکن، سموسا ریڈی ہیں سرف کریں آپ اسے چٹنی کے ساتھ انسٹنٹ چٹنی ہے یہ یوگرٹ کے اندر ڈالیں اور مکس کریں اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ بہت جل شیئر کروں گی املی کی چٹنی کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ ہرے دنی اور پدینے کی چٹنی اور املی کی چٹنی کے ساتھ اسے سرف کریں بہت مزا آتا ہے جب آپ اسے کھائیں گے اس طرح سے بنا کر تو سب آپ کو کہیں گے کہ واہ 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 کیا بات ہے اتنے زبردست سموسے تو جی فرینڈز یہ تھی میری آج کی ریسپی بہت فلیوریبل بہت یمی بنتے ہیں لائٹ ویٹ سے ہوتے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کومنٹس میں شیئر کیجئے گا ویڈیو چی لگیا تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی ریسپی کے ساتھ تب تک لئے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ